سلام ہندوستان دوستو آج کی ملاقات میں میں آپ کو بتاؤں گا آفری آفری گیت کے تیسرے انترے کے کٹھن شبدوں کے اچھارن اور ان کے ارث لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چھوٹے سے ویڈیو کو پلیز پورا دیکھے گا آپ کو مزہ آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے پچھلی ملاقات میں کہا تھا کہ میں کمنٹ باکس میں پوچھے گئے کچھ چنندہ سوالوں کے جواب بہت جلد ایک ویڈیو میں شامل کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھیجا گیا سوال میں اپیسوڈ میں آپ کے نام کے ساتھ شامل کروں تو کوئی اچھا سا سوال جلدی سے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سوال ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا جواب سبھی کے کام کا ہو سبھی کے گیان کو بڑھانے والا ہو سبھی کی معلومات میں اضافہ کرنے والا ہو پوچھے گئے سبھی سوالوں میں سے میں کچھ چنندہ سوال لے کر انہیں بہت جلد اپیسوڈ میں شامل کرنے والا ہوں اور اب بات آفری آفری کے تیسرے انترے کی ارے بھنٹرو جی سر جی جی بھئی کیا بات ہے آج بھی تم بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہو نہیں سر جی میں سوچ رہی ہوں کچھ سوچ رہے ہو جی کیا سوچ رہے ہو سر جی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو آفری آفری والا گیت ہے اس کو میں کل پڑھ دیا تھا ہم تو تو میں نے کچھ شبد پڑھے وہ میری سمجھ میں نہیں آئے جیسے دو آتشا اور باب اور ہیا اور نرگیسی سرمگی قضا یہ کیا ہوتے ہیں سر جی میں بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں پریشان مت ہو لیکن ذرا اس انترے کو پہلے شروع سے دیکھو جی 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 دیکھو یہ انترہ شروع ہوتا ہے آنکھیں دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا جام دو اور دونوں ہی دو آتشا اے سر جی یہ دو آتشا بتاؤ بتاتا ہوں بھئی بتاتا ہوں پہلے پوری لائن کو سنو جی 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 شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں نے یہ آنکھیں پہلی بار دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا اور یہ مجھے دو جاموں کے جیسے لگیں جام تو تم جانتے ہو ہاں جی سر جی ٹریفک میں جام لگ جاتا ہے اور وہ جام نہیں بھائی تو میں سمجھ گیا وہ دوسرا والا جام وہ جام جس کو پی کے لوگ ٹلی ہو جاتے ہیں ٹلی والا جام ہاں یہ وہی والا جام ہے ٹلی والا جام اور اس کے آگے ہے اور دونوں ہی دو آتشا یعنی دونوں کی دونوں آنکھیں دو آتشا لگتی ہیں یہ دو آتشا ایک ایسا ٹرم ہے جس کا مطلب ہر کوئی نہیں جانتا لیکن کچھ لوگ ضرور جانتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ جو شام کو شوق فرمایا کرتے ہیں اچھا اچھا سر جی لیکن مطلب تو بتاؤ ہاں دو آتشا کا مطلب ہے دبل ڈسٹلد یعنی وائن کی ایک اونچی کوالیٹی اچھا اچھا مطلب ہائی کوالیٹی کی وائن کو دو آتشا کہتے ہیں ہاں ہائی کوالیٹی کی وائن کو دو آتشا کہتے ہیں اچھا اچھا اب سمجھ گیا میں آنکھیں دیکھیں تمہیں دیکھتا رہ گیا جام دو اور دونوں ہی دو آتشا ہاں اس کے آگے سنو جی آنکھیں یا میں قدے کے یہ دو باب ہیں آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں سر جی باب کا مطلب تو ادھیائے ہوتا ہے چپٹر چپٹر ہاں ہاں وہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں باب کا مطلب کچھ اور ہے یہ کیا ہے بتاتا ہوں پہلے میکدے کا ارث تو جان لو سر جی وہ تو میں جانتا ہوں میکدے کا ارث آپ نے ایک اپیسوڈ میں بتایا تھا میکدے کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں میں ملتی ہو میں مطلب مطلب وائن ہاں میکدے کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں وائن ملتی ہو یعنی شراب خانہ جی 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 اور باب کا مطلب ادھیائے یا چپٹر تو ہے ہی لیکن دروازہ بھی ہے اور دروازے کے دو کیوار یا دو پلے بھی باب کہلاتے ہیں اچھا 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 اب سمجھا میں آنکھیں ہیں یا میکدے کے یہ دو باب ہی کا مطلب ہوا کہ میرے محبوب کی آنکھیں اس طرح سے نشیلی ہیں اور کھلی ہوئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی میں خانے کے دو کھلے ہوئے دروازے ہیں یا کیوار ہیں یا باب ہیں پٹ ہیں پٹ گھونگٹ کے پٹ کھول ایسے ہی میکدے کے پٹ ہوتے ہیں نا پٹ مانے دروازے دیسی بھاشا میں پلے کہتے ہیں پلے ہاں وہی 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 ٹھیک کہا تم نے اور اس کے آگے ہیں آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں شائر کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ان کو آنکھیں کہوں یا سپنا کہوں یعنی خواب کہوں ہم 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 اس کے آگے ہے آنکھیں نیچی ہوئیں تو ہیا بن گئیں آنکھیں اونچی ہوئیں تو دعا بن گئیں جی سر جی سر جی ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہیا کا مطلب ہے شرم یعنی لجا اوہ اور دعا تم یہ جانتا ہوں دعا کا مطلب ہے آشیرباد شبہ چھا ہے نا ہاں صحیح کہا تو یہاں شائر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں جب جھکتی ہیں تو وہ ایک حیاء کی نشانی یعنی لجا کی علامت بن جاتی ہیں اور جب اٹھتی ہیں تو دعا جیسی بن جاتی ہیں یعنی شبہ کامنا جیسی لگتی ہیں ہاں جی سر جی اور یہ آنکھیں اٹھ کر جھکیں تو ادا بن گئیں آنکھیں جھک کر اٹھیں تو قضا بن گئیں یہ قضا کیا ہوتا ہے بھائی دیکھو ادا اور قضا یہ دو شبد جو ان لائنوں میں آئے ہیں ان کے دو دو ارث ہیں اچھا اچھا کون کون سے دیکھو ادا اور قضا اگر ہم نماز کی بات کر رہے ہوں تو وہاں بھی یہ دونوں شبد چلتے ہیں ہاں ہاں سر جی جب ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لی تو ہم کہتے ہیں نماز ادا کر لی اور اگر نماز رہ جاتی ہے چھوڑ جاتی ہے اور اس کا ٹائم نکل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز قضا ہو گئی ہاں یہ بلکل صحیح کہا تم نے یہ دونوں ارث بھی ہیں اور ایک اور ارث ہے ادا کا وہ ہے سٹائل انداز ہاں صحیح کہہ رہے ہو سر جی صحیح کہہ رہے ہو اور قضا کا قضا کا دوسرا ارث ہے موت یعنی شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں تو ایک انداز بن جاتی ہے اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے یہ اور اگر اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں تو موت بن جاتی ہیں مطلب بہت خطرناک لگتی ہیں اے سر جی یہ شاعر اتنے اچھے اچھے باتیں لاتے کہاں سے ہیں اپنے دماغ سے لاتے ہیں بھائی ہاں صحیح کہہ رہے ہو بلکل اسی طرح جس طرح سے میں سوال لے کے آتا ہوں اپنے دماغ سے ہاں صحیح کہا تم نے اچھا سر جی ایک لائن کا ارث اور بتاؤ اس انترے کی ہاں ہاں بولو اے سر جی وہ لائن ہے آنکھیں ان میں ہیں قید آسمان و زمین نرگی سی نرگی سی سرمگی سرمگی یہ نرگی سی سر کیا ہوتا ہے یہ نرگی سی کوفتے تو میں نے بہت کھائیں ہیں لیکن یہ تو کچھ دوسرا لگ رہا ہے نرگی سی لگ رہا ہے سی کے بعد بندو لگا ہوا ہے نرگی سی سرمگی یہ دونوں کیا ہوتے ہیں یہ دونوں بہت اچھے والے شبد ہوتے ہیں ہاں وہ شبد تو ہیں ارث بتاؤ ارث بتاتا ہوں دیکھو آنکھیں ان میں ہیں قید آسمان و زمین قید کا ارث تو جانتے ہو امپریزنمنٹ ہاں سر جی وہ جانتا ہوں اور آسمان و زمین کو بھی جانتا ہوں آسمان اور زمین یعنی زمین آکاش اور دھرتی ہاں بلکل صحیح اور نرگی سی کا مطلب ہے نرگی سی جیسی یعنی نشیلی نشیلی وہ آنکھیں جن میں بہت زیادہ سرما لگا ہوا ہو اوہ اب سمجھا میں سرما گین سرما گین اب وہ سرما تو میری سمجھ میں آ رہا تھا لیکن یہ گین گین اور سین سین لگے ہوئے تھے نا یہ دونوں شبد میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اب تو آگے نا ہاں سر جی اب تو آگے اب تو آگے آپ کی دعا سے چلو اچھا ہے اب اس گانے میں ایک انترہ اور بچتا ہے سر جی اس کا ارث بعد میں بتانا کیوں بھائی کیوں سر جی مجھے ذرا جانا ہے تھوڑا سا کہاں جانا ہے بس بتاؤں گا نہیں آپ کو پرسنل ماملہ ہے آپ کو ہر بات تھوڑی بتاؤں گا اچھا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ ہاں سر جی ٹھیک ہے میں بہت جلد آؤں گا آپ سے اس گانے کے چوتھے انترے کا ارث پوچھنے تب تک کے لیے سلام ہندوستان سلام ہندوستان